ہلو دوستو مجھے پردیس دیلی کرنٹر فیر میں آپ کا سواگت ہے آج ہے چودر مارچ دوہزار انیس اور یہ ہماری نینجانبی بھی کلاس ہے ٹویل ایمپورٹنٹ کوئشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت ایمپورٹنٹ ہے ان کوئشن کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوئشن سے ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کوئشن نمبر فرسٹ حالی میں بھارت کس دیس کے ساتھ مل کر نیشنل نولیج نیٹورک کا وستار کرے گا جس کا صحیح اوپشن ہے بانگلہ دیس بھارت بانگلہ دیس کے ساتھ مل کر نیشنل نولیج نیٹورک کا وستار کرے گا آپ کو بتا دیں اس نیٹورک کے وستار کا ادھاٹن پردھان منتری موڈی اور بانگلہ دیس کی پردھان منتری سیکھ اسینہ نے ویڈیو کانسرنس کی مادھیم سے اس کا ادھاٹن کیا ہے اب یہ نیشنل نولیج نیٹورک کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں اس نیٹورک کا مکھ خود دیش سوی راستی وشوید دیالہ مہاوید دیالہ اور انوصندھان سنسطھان کو کنیکٹ کر دیس میں برچول کلاس ووم کی استحافنہ کرنا ہے نیشنل نولیج نیٹورک کی شروعات دو ہزار نو میں کی گئی تھی آپ کو بتا دیں بھارت اور جتنے بھی سارک بیسیں پاکستان کو چھوڑ کر ان سبھی دیشوں میں نیشنل نولیج نیٹورک کا وستار کر چکا ہے اور اب حالی میں بانگلہ دیش میں اس کا وستار کیا ہے اب بات آئیے بانگلہ دیش کی تو میں اپنا آپ کو بانگلہ دیش کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے بانگلہ دیش کو درساتی ہے بانگلہ دیش کی رازتھانی ہے دھاکا بانگلہ دیش کی کرنسی ہے تکا بانگلہ دیش کی راستپتی ہیں عبدالحامید اور بانگلہ دیش کی پردان منتری ہیں شیخ حسینہ اب بات آئیے بانگلہ دیش کی تو آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹ اور بتا دیں مینہ مطی ید عبیعہ بھارت اور بانگلہ دیش کی بیچ کیا جاتا ہے جو حالی میں دو مارچ سے شروع ہوا ہے آپ کو یاد رکھنے ہیں ایکزام میں پوچھی جا سکتے ہیں کوشن نمبر سیکنڈ حالی میں کس تنسطان نے ید کالین دوائیں وکشت کی ہیں جس کا صحیح اوپشن ہے دی آر ڈیو حالی میں دی آر ڈیو نے ید کالین دوائیں وکشت کی ہیں ان دوائوں کو اپیوگ صرف بھارتی سینک ہی کر سکیں گے آپ کو بتا دیں یہ دوائیاں جوانوں کی جیون کی سرکشہ کریں گی ان دوائیوں کو ید اور دربتنا آدھی کی سمائے اپیوگ کیا جا سکتا ہے اب یہ دوائیاں ڈی آر ڈیو نے بنائی ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں ڈی آر ڈیو کا فول فارم ڈیفرنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن ہوتا ہے اس کی اسطحپنا انیس سو انٹھاون یعنی نائنٹین سپٹی ایٹ میں کی گئی تھی ڈی آر ڈیو کا ہیڈ کوارٹر دنلی میں ہے ڈی آر ڈیو کا موٹو ہے بلش مولم بگیانم یہ موٹو آپ کو یاد رکھنا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں ڈی آر ڈی او یعنی ڈیفرنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ارگنائزیشن کا موٹو ہے بلش مولم بگیانم اور ڈی آر ڈیو کے ہیڈ ہیں جی ستیس ریڈی اب بات آئیے جی ستیس ریڈی کی تو حالی میں انہیں میسائل سسٹم اوارڈ سے سممانت کیا گیا ہے امریکہ میں تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ کوشن ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ڈی آر ڈیو کے ہیڈ جی ستیس ریڈی کو امریکہ دوارہ میسائل سسٹم اوارڈ سے بھی سممانت کیا گیا ہے کوشن مور تھرڈ حالی میں کس سہر میں بستردان ابھیان نے گنیز ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے جس کا سی اوپشن ہے اوڈایپور حالی میں اوڈایپور میں بستردان ابھیان نے گنیز ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اس ابھیان کو راستی پریوار دوارہ شروع کیا گیا تھا اوڈایپور کے اور آپ کو ایک اور ایمپورٹنٹ فیکٹ بتا دیں اس ابھیان میں لگ وقت تین لاکھ وستر یعنی تین لاکھ کپڑے اکترت ہوئے ہیں جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے اور اسے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے کوشن نمبر فورت حالی میں دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل کون سا بنا ہے جس کا سی اوپشن ہے ٹی سیریز ٹی سیریز بھارت کا ایک یوٹیوب چینل ہے جو حالی میں دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل بنا ہے ٹی سیریز کے بارے میں آپ کو بتا دیں یہ ایک بھارتی میوزک کمتری ہے اس کے جو سبسکرائبر ہیں وہ ہے 89.9 ملین ہے یہ بہت ایمپورٹن کونس بن جاتا ہے آپ کو بتا دیں اس کے جو سبسکرائبر ہیں وہ ہے 89 دسمبلب 9 ہیں اور اس کے جو ویوز ہیں وہ ہے 64 بلین ہے یہ ایک ایمپورٹن کونس بن جاتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اب بات آئیے ٹی سیریز کی تو آپ کو بتا دیں ٹی سیریز کی اسٹھاپنا 11 جلائی 1983 میں گلسن کمار دوارہ کی گئی تھی ایک بات سر آپ کو بتا دیں ٹی سیریز کی اسٹھاپنا 1983 یعنی 1983 میں گلسن کمار دوارہ کی گئی تھی اور یہ ہے حالی میں دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل بنا ہے قوشن مر سپتر حالی میں راستی بدرو دوست کی کونسی ورشگانٹ منائی گئی ہے جس کا سیریفشن ہے ساٹھوی ورشگانٹ حالی میں راستی بدرو دوست کی ساٹھوی ورشگانٹ منائی گئی ہے یعنی سکسٹی وی ورشگانٹ منائی گئی ہے یہ دوست طبت میں منائی جاتا ہے آپ کو بتا دیں 10 مارچ 1969 کو یعنی 10 مارچ 1959 کو چین نے طبت پر اویر کبجہ کیا تھا اس کے بروت پر راستی بدرو دوست منائی جاتا ہے آپ کو بتا دیں حالی میں بھارت میں سنکت راست کی کاریالے کے باہر بروت پر رشن ہوا اور یاپن بھی شوپ آ گیا ہے خوشن نمبر 6 حالی میں DGP بنائی جانے کی سمائے سیما کس نے تائی کی ہے جس کا سی اوپشن ہے سپریم کورٹ حالی میں سپریم کورٹ نے DGP بنائی جانے کی سمائے سیما تائی کی ہے آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ DGP اسی کو بنائے جس کی سرویس کم سے کم 6 مہینے بچی ہو آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ نے یہ نردیش سب راجیوں کو جاری کیے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے DGP بنائی جانے کی سمائے سیما حالی میں سپریم کورٹ نے تائی کی ہے question 7 حالی میں ایسیا کے سب سے امیر بینکر کون بنے ہیں جس کا سیوفن ہے ادائے کوٹک ادائے کوٹک ایسیا کے سب سے امیر بینکر بنے ہیں ان کی نیٹ ورث 79800 کروڑ روپے ہے انہوں نے ہی کوٹک مہندرہ بینک کی استھاپنا کی ہے حالی میں ان کی سمپتی تین گنا بیجافہ ہوا ہے چکر میں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ ہے ادائے کوٹک اور یہ ایسیا کے سب سے امیر بینکر بنے ہیں اور انہوں نے ہی کوٹک مہندرہ بینک کی استھاپنا کی ہے question 8 حالی میں 38 جیوی ووکسنگ پرتی یوگیتہ میں کس نے گولڈ میڈل جیتا ہے جس کا سیوفن ہے کویندر سین ویسٹ حالی میں کویندر سین ویسٹ نے 38 جیوی ووکسنگ پرتی یوگیتہ میں گولڈ میڈل جیتا ہے انہوں نے 56 یعنی 56 کلوگرام کیٹیگری میں یہ گولڈ میڈل جیتا ہے اس کے علاوہ دنیس ڈانگن نے 69 کیزی میں رجک پتک جیتا ہے اور گویند کمار ساہینی نے 49 کلوگرام میں رجک پتک جیتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے 38 جی پرتیوگیتہ میں کویند سین ویسٹ نے 56 کلوگرام میں گولڈ میڈل جیتا ہے آپ کو ایک اور ایمپورٹن سیکٹ بتا دیں یہ پرتیوگیتہ فنلینڈ میں آئیجت کی گئی تھی 9 حالی میں پائی 14 مارچ کو منایا جاتا ہے ہر سال آپ کو بتا دیں 2009 میں سین راست دوارہ اسے مانیت اپردان کی گئی اور گڑٹ کا جو یعنی میٹس کا جو پائی ہے اس کے اپلکش میں یعنی اس کی بارشک اتصو میں یہ 14 مارچ کو پائی ڈے منایا جاتا ہے آپ کو گھٹ کس کی سمادھی اسطل ہے جس کا صحی افشن ہے مہاتمہ گاندی آپ کو اور بتا دیں اندرہ گاندی کا سمادھی اسطل سکتی اسطل سنکر دیال سرما کا سمادھی اسطل سمت اسطل گیانی جیلسیں کا سمادھی اسطل ایک اسطل تو ان سب ہی کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے اور راج سمادھی اسطل مہاتمہ گاندی کا چلتے ہیں نیچ کوشن پر کوشن نمبر 11 اولن پری کے نام سے کسے جانا جاتا ہے پی ٹی اوسا کو اولن پری کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو اور بتا دیں مدر تیرسا کو مدر کی نام سے جانا جاتا ہے تو ان کے بارے میں آپ کو یاد رکھ نا ہے پری کے نام سے پی ٹی اوس کو جانا جاتا ہے کوشن نمبر 12 حالی میں ورلڈ گولڈ کاؤنسل کی ریپورٹ کی انوصار بسو میں سب سے ادھک سونا کس دیس کے پاس ہے تو اس کا صحیح اوپسن ہے یو یعنی امریکہ آپ کو بتا دیں ورلڈ کاؤنسل گولڈ کاؤنسل کی ریپورٹ کے انوصار بسو میں سب سے ادھک سونا امریکہ کے پاس ہے اس کے پاس 8133 5 ٹن سونا ہے یہ بہت امپورٹن پوشن ہے آپ کو یاد رکھ نا ہے حالی میں ورلڈ گولڈ کاؤنسل کی ریپورٹ آئی جس میں سب سے ادھک سونا امریکہ کے پاس ہے اور یہ سونا ہے 8133 5 ٹن وہیں اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں یہ سونا ہے تین بھارت کی پاس سونا ہے 607 ٹن تو آپ کو یاد رکھ نا ہے اور بھارت کی رینک ہے 12 نمبر پر اور پہلی نمبر پر ہے امریکہ اب یہ ریپورٹ ورلڈ گولڈ کاؤنسل نے جاری کی ہے تو آپ کو WGC کی بارے میں بتا دیں WGC کی اسطح 1987 یعنی 1987 میں ورلڈ گولڈ کاؤنسل کی اسطح کی گئی تھی اس کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے اور اس کے پریسیڈنٹ ہے ڈیویڈ ہرم کوائل یہ پریسیڈنٹ ہے WC تو آپ کو بتا دیں ورلڈ گولڈ کاؤنسل کی ریپورٹ کے انصار یو ایس کا ایس پہلا ہے اور اس لسٹ میں بھارت گیار بھی نمبر پر ہے اور بھارت کی پاس 607 تن سو دوستو یہ تھا ہمارا تب تک لی نمسکار have a nice day موسیقی